ملٹیپل چوئس کوششنز میں کنورٹ کر دیں گے اور جب تمہاری یہ پوری سیریز ختم ہوگی تو تمہارا جو کانفیڈنس ہوگا وہ کائے ہائے ہوگا ہمارا ارادہ ہے کہ آخری لائن آخری ورڈ تک کو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں پارٹ نائن میں آج جو ہم کریں گے وہ ہے پیجز نمبر سکسٹی فور ٹو سیونٹی تھری تو اس سے پہلے جو آٹھ پارٹس ہوئے ہیں وہ سارے ویڈیوز یوٹیوب پہ آویلیبل ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ ون پرسن سیریز ہو about this exam کی ایک ایک ویڈیو کو دیکھو ایک ایک کوششن کرو اور تب جا کر تمہارے پرلمز کی تیاری at least in so far as M. Lakshmi Khan for Indian quality کمپلیٹ مانی جائے گی سو آج ہمارا پارٹ نائن ہے پیجز نمبر سکسٹی فور ٹو سیونٹی تھری اور جس بک کو میں بول رہا ہوں سکسٹی فور ٹو سیونٹی تھری اس کا جو ریفرنس بک ہے وہ ہے فیفت ایڈیشن آف M. Lakshmi Khan for Indian quality اس سی کے سکسٹی فور ٹو سیونٹی تھری پیجز کو میں ریفر کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے من میں خیال آ رہا ہوگا کہ سر ہم فیفت ایڈیشن نہیں سکس ایڈیشن پڑھ رہے ہیں مجھے کوئی پرولم نہیں ہے چاہے تم فیفت ایڈیشن دیکھو چاہے سکس ایڈیشن دیکھو it doesn't make any difference but just for reference safe میں پیجز نمبر یہاں دے رہا ہوں جو بھی extra chapters یہاں پر ہوں گے جو بھی updates ہوں گے میں ان کے بھی questions تمہیں بنا کر دوں گا in other words اس بک کے ہم سارے multiple choice questions complete کریں گے ایسا میرا ارادہ ہے اگر تمہیں مزہ آ رہا ہے تمہیں reward ہو رہا ہے تمہیں لگ رہا ہے this is the time well spent make sure کہ آپ drop in a comment and let us continue with this اسے پہلے کہ ہم start کریں announcement is unlock 20% off by unacademy unlock 20 نام کا یہ offer آپ کی UPSC civil services examination subscription کے لئے unacademy لے کر آیا ہے best of the best educators from all over india on this platform RM batch for IAS 2024 exam آپ کے لئے یہ story لے کر آ رہے ہے اور یہ بہت ہی solid offer ہے do you realize اتنی solid preparation 14,850 سے prices start ہو رہا ہے 12 month کی duration unacademy plus میں 46,400 plus GS اور option میں 56,000 اور iconic GS میں 71,200 میں similarly 18 مہینے کا cost 54,200, 40, 64,800 and 84,000 respectively unbelievable prices ہے لیکن یہ limited time کے لئے ہے 17th March کو یہ offer ختم ہو جائے گا جو بھی صرف فیصلہ کرنا ہے ابھی کرو جب تم اس offer کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو آپ کو use کرنا ہے code SIDLIVE SIDLIVE جب آپ unacademy کی website پہ جاؤ گے جہاں پہ use referral code کی جگہ ہوئے گی وہاں لکھ دینا said like یہ میرا referral code ہے اور unacademy پہ سب سے popular code ہے also RM batch اور expedition batch یوں کی bilingual ہے اور expedition batch جو انگلیش میں وہ 16th March کو launch ہو جائے گا target ہے 2024 کا also اگر تم classroom coaching کا advantage لینا چاہتے ہو تو 3rd April 2023 سے ہی ہمارا 2nd GS offline batch launch ہو رہا ہے 5 p.m. to 7.30 p.m. classes ہوگی 30% off مل سکتا ہے تو early bird offers 0% in interest پہ بھی مل سکتا ہے use کرو code said like s-i-d-l-i-v-e don't waste such opportunities pathfinder back ہمارا crash course ہے جو 2023 کو target کر رہا ہے اور یہ سب سے خطرنا story جو سب سے important ہے 26th March 2023 کو ہمارا unacademy all india prelims mock test ہوتا ہے میں سب کو یہی بات بولتا ہوں جتنا تمہیں پڑھنا پڑھ لو جیسے تمہیں جس کتاب سے پڑھنا پڑھ لو سب کچھ کرو لیکن ہر preparation ہر minute ہر second تمہاری exam centric preparation ہونی چھے تمہارے پاس بہت precious time ہے اور اس سے زیادہ better کیا ہوگا کہ آپ ان سب لوگوں سے compete کرو جو کی actually تم کو prelims میں actually ملنے والے تو unacademy all india prelims mock test میں اس دیش کے میرے نجھے نہیں لگتا ہے کوئی بھی aspirant ہو کا participate نہیں ہوتا so offline بھی لے سکتے ہو online بھی لے سکتے تیرا test centers ڈیلی nci prayagraj jaipur patna and pune make sure aap is ka par ban 26 march 2023 ko also اگر تمہار money ka problem hai zero percent emi pay unacademy aap loan offer kara are you ready yes part nine by god part nine sir oh 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 sir it sara questions ہو گئے اور ابھی تک ہم نے ایک word نہیں miss کیا ایک line نے miss کیا sir یہ کمال ہونے والا ہے اور آج ہم part nine پہ کریں گے میں تمہیں question پوچھوں گا 60 seconds ملیں گے فٹا فٹ answer دینے کے لئے ready اور let's start now پہلا question آتا ہوا تمہاری طرف which of the following constitution is an example of an unwritten constitution یہ کیا بات ہوئی مجھے کیا بت question which of the following constitution is an example of an unwritten constitution american constitution british constitution constitution of india یا french constitution آج تم کو وشواس نہیں ہوگا کہ ایک ہی طرح کے سارے questions ہونے والے اور تم اتنا confused ہو سکتے ہو اور تم last practical gambling کرنے لگ جاؤ گے تو دیکھتے تم دیکھتے constitution ہم کسی 60 seconds ہے تھوڑی دیر کے بعد تم practically gambling کرنے والے ہو تو جو بھی answer دینا سوچ سمجھ کے answer a about about 35 seconds quickly answer comment section بڑھ چڑھ کے تم نے participate کرنا چاہے ایسا youtube کی history میں کبھی نہیں ہوا ہے ایسا کسی special class میں نہیں ہوا ہے سب کسی organization نے اتنا herculean task نہیں take up کیا ہے کی وہ پورا اتنی موٹی book ہے bible of indian polity بولا جاتا ہے اس book کو ہم لوگ word by word line by line multiple choice questions میں convert کریں our time is up answer is a آپ دیکھو میں نے پھر وہی language کیا ہے لکھا گیا جاتا constitution of usa لیکن میں نہیں چاہتا تمہارا visual memory bant answer میں چاہتا ہوں کہ brain کے anusar اپنا جو تم نے retain کیا ہو ہے cognitive understanding کے anusar answer دو اس لئے میں نے اس کو american constitution لکھا بات تو کیے plus three for a correct answer پہلے total لکھتے چلے جاؤ minus one for a wrong answer پہلے total لکھتے چلے جاؤ zero اگر so یہ question کبھی twist میں بھی آ سکتا which of following constitution is the first written constitution or the modern world ایسے بھی پوچھا جا سکتا بات ایک یہ modern world میں یہ ہے although میں جس book میں سے refer کرا رہا ہوں وہاں پر clearly ایسا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اگر آپ کو ایسے گھما پھر آکے بھی آتے بھی ایسے بلکل straight forward اس طرح سے کوشن نہیں پوچھتا so in the modern world which of the constituent assemblies decided to write a written constitution or something like that answer تمہیں معلوم ہونا چھئے گھومنا مت next question آتے وے تمہاری طرف یہ کیا ہے constitution of india consists of to detailed administrative provisions both amb neither nor b اب تمہیں ایسے نا تمہارا ایسا expression ایسا ہو گیا ہوگا کیسا دیکھو ایسا ایسا کروں تو کروں کیا ہاں کتنا سوچوں میں تو ویسا ویلا thought process ہو گیا ہوگا the constitution of india consists of آنسو نکل آئی سے کیا ہوگا پتا ہوگا 50 seconds باقی آنسر دینے کو تیار ہو جاؤ the constitution of india consists of fundamental principles of governance detailed administrative provisions both a and b or neither a nor b یہ question copy paste کر کے up c میں ڈال دو بہت اچھا مزا آئے گا but اتنا س simple تم نے یہ answer دے دیا تو تم کو constitutional india بھی معلوم ہے تو ہمارے پاس fundamental principles of governance بھی لکھے ہوئے کیا لکھے ہوئے ہاں کیوں ہمیں لکھا ہوئے parliamentary system ہوتا ہے collective responsibility ہوتی ہے executive answer ability ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے ویسا اور administrative provisions بھی تو لکھے ہوئے ہاں سر ہمارا یہ بھی لکھا ہوئے election commission india کیسا کام کرے گا کیا کیسے کام کرے گا ups c کی reports کیسے آئے گی etc etc دونوں ہی کام لکھے ہوئے سر تو ہمارے fundamental principles of governance بھی لکھے ہوئے detailed administrative provisions بھی ڈالے ہوئے اور ان دونوں کو ہی mix کیا ہوئے ہمارے constitution نے ایسا نہیں ہے کہ یہ law کی کتاب ہے یہ actually basic fundamental principles basic fundamental law basic fundamental entire elements not only that اس میں executive legislative and judiciary relationship بھی لکھے ہوئے تو بہت ہی مزیدار answer آتا سر بہت A&B صرف words بھاری بھاری تھے سر اس کو simplify کر دیتے تو answer ہو جاتا I hope جن لوگ نے اس کا answer دیا میرا دل تمہیں کر رہا ہے آدھا number extra دے دوں تو تم اپنے 3.5 دے دینا باقی لوگ جن کا رونگ آیا ہے وہ اپنے آپ کو minus 1 دو اور 0 total ادھر total ادھر total ادھر مارکس پڑھاتے جاؤ اگلا question آتا ہوا تمہاری طرف یہ کیا ہے constitution of india has been framed after inverted commerce ransacking all the known constitutions of the world یہ is a court ہے is a statement credited to dr b r ambed kar sadar v v allabai patel dr rajindra pasad یا jawala ne رو میں پھر بول رہا ہوں یہ statement بول رہا ہوں constitution of india has been framed after ransacking all the known constitutions of the world یہ statement کس نے دیا ہے یا کس کو credited statement is memorise بھی کھ لے na means میں بھی کام آئے گی constitution of india has been framed after ransacking all the known constitutions of the world یہ kinky statement ہے dr ambedkar so یہ question بہت ہی خوبصورت question ہے کیونکہ آپ means میں utilize کسکتے ہو answer of course is baba sahib dr ambedkar یہ question بہت ہی solid question ہے because یہ statement آپ actually utilize کسکتے ہو تو تم نے بہت بار یہ سنا ہوگا کہ ایسا الزام لگا جاتا criticism کیا جاتا ہے پتہ نہیں کیوں ویسے uninformed ہمارا ہمارا کانسٹیوشن ہے ہمارا باروڈ کانسٹیوشن ہے ایسی لائن ایسے criticism یہاں پر ہی نہیں بولا جاتا تھا تو بابا صاحب کو یہ بات سنائی دی کہ ان کو بولا گیا کہ آپ نے بارو کیا کانسٹیوشن تو انہوں نے بولا بارو نے کیا میں مطلب میں نے سب کچھ اٹھا لیا جو اچھا لگا جو اچھی چیزیں تھی اس کو اٹھا لینا اس کو کاپی کر لینا اس کو یوٹیلائز کر لینا اس کو بوروئنگ تھوڑنا بڑتے جس بکاوز ہم لوگ 1950 میں اپنا کانسٹیوشن بنا رہے اور کسی نے پہلے سے کانسٹیوشن بنایا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے جو کہ یونیورسل اپلیکی بلیٹی کی چیز ہے تو میں اٹھاؤ نہ کیا میں اس کو یوز نہ کروں کیا تو انہوں نے بولا کہ تم میرے پر چھوٹے موٹے الزام مت لگاؤ لوگ پورا الزام لگا بڑے لوگ ہوتے وہ ایسے لارج ارے یہ کیا ہے تو میں نے سوچا جب تم لوگ نے یہ بات بھوچ ہی لیے کی یا پھر ہم نے کوپی کیا ہے تو پھر آنسر ہی دے دو is to a large extent derived from the یار یہ تو خطرنا کوشن ہو میرے کوشن دیکھو کوشن کا موڈیفیکیشن دیکھو اس کا پورا کونٹیکس نہیں مالو ہے میں کیا بول رہا ہوں کہ تم لوگ خود بول رہے ہو کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ borrowed constitution ہے تو کہ سے borrowed کیا تمہارے پاس رہ گئے ہے 50 seconds to answer this question the structural part of the constitution is to a large extent derived from the American constitution British constitution government of India at 1935 یا French constitution میں تمہیں ابھی بھی میں ایک اور بار تمہیں ویدھانی چیتا اب نہیں دیتا ہوں کیا تم تھوڑی دیر میں کنفیوز ہونے والے راستہ یہ ہے کہ ایک page لے لو pen لے اور لکھتے چلے جاؤ last میں تم کو چکر آنے والی ہے کی کیا سے کیا یاد رکھنے والے میں choices بھی نہیں ہارٹلی بدل رہو the structural part of the constitution اب تمہار پاس رہ گئے ہے about 15 more seconds let us answer this question now 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 آگر تم نے answer دے دیا تو بہت ہی کمال ہو جائے آنس سر آف کورس is government of india act of 1935 جتنے لوگوں نے correct answer دیا ہے تم ایسا کرو آدھا number اور extra لے لوں پتا ہو آردھ میرا دل خوش کر دیا آردھ میں بڑا دل خوالا feeling آرہی ہے plus 3.5 for a correct answer minus one for a wrong answer and zero کیونکہ عام طور پہ question یہ نہیں آتا عام طور پہ یہ question اس طرح سے آتا ہے اور question آتا ہے which is the most important source ایسے question آئے جو جیادہ تر which is the most important source of the constitution of india یہ line آتی ہے لیکن اس کو اگر technically پوچھیں گے تو بولیں گے the structural part of constitution to a large extent is the right wrong تو دیکھو پوچھنے والا بات ہے لیکن کیا ہوتا ہے اور جیادہ تر آرر رٹ لیتے جیاد most important source آگا تو ہم government of india at 1935 کریں گے نہیں تو باقی کچھ ہوگا تو جن لوگ نے غلط کیا ہے وہ اس سبق سیکھ لیں اور یہ غلط نہ کرنا چاہی یہ آئے چاہی یہ آئے government of india at 1935 یہ ہے right so let us hopefully do this and اگلا question آتا ہوا تمہاری طرح the fundamental rights تو وہ part of the constitution جہاں پر fundamental rights fundamental rights جو part of the constitution ہے وہ کہاں سے deride کیا کمال کر رہے سر یہ کیسے کیسے question ہے میں نے تمہیں ابھی بولا ہوا the fundamental rights part of the constitution is derived from the American constitution British constitution government of india act 1935 یا پھر french constitution کمال کوش آمسر رہی ہے دیکھتے اب تمہیں سے دے پاتے ہوگی نہیں 50 seconds ہے ایک pen paper لے لکھ لو last میں سب کچھ ایک جیسا حلوہ لگنے لگے گا پتہ ہی نہیں چلے گا ABCD ABCD کھیل کے آگے ایسا لگے 50 seconds fundamental rights کھاں سے deride کیا پچھلی بار question the structural part کھاں سے deride کیا اب پتہ fundamental rights کھاں سے deride کیا بہت بول رہے تھے borrowed constitution answer to all right about 25 seconds to go hurry fundamental rights part of the constitution is derived from the American constitution British constitution government of India 1935 French constitution इस time बढ़ चड़ के तुमने participate करना चाहिए आपकर सबको पता चले कि पढ़ ना कैसे होता है and the time is up answer of course is American constitution बहुत ही बढ़ बढ़ अब देखो इसी से related questions आएंगे इस से related और क्या question आ सकता है पहले तो अपने हमको marks से दो plus three for a correct answer minus one for a wrong answer and zero अगर आना tempted है पिक्षले वाले marks के total भी करते चले जाओ ताकि हमारा ये काम भी हो जाए अब ये question क्या रहे ना जैसे American तुम्हे बात Constitution has given Bill of Rights तो भी ये answer आए 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 नहीं फिर आए गा American Constitution First Ten Amendments First Ten Amendments to the Constitution of India ये किस ने किया ओ सॉरी First Ten Amendments of the Constitution of USA गे what they gave Fundamental Rights तो ये सारी के सारी चीज़ सारी की सारी चीज़ अमेरिकन Constitution Fundamental Rights आए 9 आट ओ 10 तुमको और कही नहीं देखना American Constitution की तरफ देखना 9 आट आट आगे यार मै मैंने तुम्हें पहले सूचना दी थी दी DPSP पार अट आट देराइड फ्रॉम दी DPSP इस पार देराइड 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 अमेरिकन Constitution बिटिश Constitution गर्में आट इस 19 आट या फिर आइरिश Constitution कमाल कोशन आ रहा है दे Directive Principles of State Policy ये कहा से लेकर आएड तुम लोग ने बोला था ना बॉरोड है लोग पता कहा से बॉरोड किया 50 seconds है American Constitution British Constitution Government of India 1935 और Irish Constitution मज़ा आ रहा रहा थोड़ी देर सब कुछ एक जैसा लगने लगेगा तो इससे अच्छा बेटर यह है कि तुम अभी अच्छे से Notes बना लो और इसका पूरा भरपूर फाइदा उठाओ ताकि इस limited time में तुम को ये borrowing लोइंग वाले सारे के सारे questions हो जा कभी कभी नहीं कभी कभी नहीं पूचते आम तौर पे हमेशा ही पूचते यूपी एसी ये यूपी पे टाइप टाइप कॉशन हमने कहां से उठाए कहां सार कहां से डेराइप किया and so on and so forth तुम्हार बारे गहे तस से के अर या and answer of course is Irish Constitution एक तो मैं नहीं तुम्हारे साथ खेल खेल रहौ क्योंकि यून बहुत सारे जो स्टूड रट लेते विज्वली आक्चुली यह लिखा हुआ Constitution of आयर 1937 का ऐसे बोलते है उसको Constitution of आयर 1937 से यहां से डेराइव हुआ और यह लोगों ने भी यह DPSP का जो concept है यह लोगों ने यही चीज लिया हुआ हमने Government of इंडिया 1935 से तो Question बड़ा खतर ना गया इसका आमसर 2 हो सकते इसलिए मैंने जान बूच के इसको twist किया कोई यह बात पूच्छ सकता कि Directive Principles of State Policy से लिया देखो यह चक्कर क्या है मुझे earliest possible source देखना था देखा जाये तो Government of India Act 1935 भी correct answer है लेकिन अब ऐसा choice आ गया तो क्या करोगे तो Constitution of Act 1937 यहा से आया हुआ है हमने क्या उसी से डिराइब किया फिर हो सकता हमने 1935 से डिराइब किया या फिर उस से भी पहले हो सकता Spanish Constitution से आ सकता है तो अब मैंने जान बुच कि यह question डाला है ताकि तुम exam के लिए रेडी हो जा अब तुमारे पास तीन चोइस आती है तुम टीन तुम तुम यह भी ठीकी है यह भी ठीकी है तुम आपके पास तुम बेन तुम तुम इस तुम आए तो किया तो प्लस 3 मार्ग करें और अगर बाइ चांज मैं नहीं यह प्रिटिश कॉंस ना लिखक स्पैनिश कॉंस लिखा होता तो भी एक करेक्ट आंसर होता तो इसको भी सीखो औराइट चालो अगर 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 principle of cabinet government which is the part of the constitution is derived from the American constitution British constitution government of India at 1935 یا فر Irish constitution کمال questioning اور یہ یار یہ کتنا بالکل ایسا تمہیں چکر آ رہی ہوگی اب تمہیں پاس about 35 seconds رہتے ہیں quickly answer دو principle of cabinet government which is the part of the constitution is derived from the i understand okay اب رہتا ہے تمہیں پاس about 20 seconds quickly answer تو یہ سارے questions کو اگر تم آج address کر پا رہے ہو آج you are able to solve this تو بہت اچھا ہے اگر تمہاری performance اس تب کو answer دے پا رہے تو تمہارے mind میں clarity آ چکی ہے اور اگر نہیں آ رہی ہے تو اتنا کوئی confusing نہیں ہے but ہاں تم کو hard work کرنا پڑے گا تمہیں list ابھی سے بنانے پڑے گی اس series کو دیکھتے چلے جاؤ میں تم کو ہر طریقے کے questions دوں گا تاکہ تم کو یہ سب headache نہ ہو at a later stage answer of course is British constitution تو یہ تو obviously ہمارا system ہی ہے okay cabinet government government ہم نے یہیں سے اٹھائی prime minister and the council of ministers ہم نے یہیں سے لیا okay and so on and so forth یہ اس تارا کا سارا model ہمارا British constitution کا یہ westminster system بولا جاتا ہے اس کو تو یہ cabinet government ہم نے یہاں سے لیا ہے مجھے امید ہے کہ تم نے یہ غلط نہیں کیا ہوگا plus three for a correct answer minus one for a wrong answer and zero اگر unattempted ہے تو یہ British constitution سے لیا گیا ہے principle of cabinet government i hope you are able to answer this question well بہت ہی بڑیا اگلا question the principle of parliamentary democracy part of the constitution is derived from the American constitution British constitution government of India 1935 یا پھر iris constitution یار یہ کیا ہے یار ہے نا question چکر آریہ نا ہاں تم دیکھ رہے ہو میں جان بوچ کے تم کو confuse کرنے کے لیے visual play سے دور رکھ رہا ہوں تم کو the principle of parliamentary democracy part of the constitution is derived from the American constitution British constitution government of 1935 یا پھر iris constitution تمہارے پاس ہے 50 seconds quickly answer دو 50 seconds kamal answering all right parliamentary democracy ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں the principle of parliamentary democracy okay American constitution British constitution government of India at 1935 या फिर आईरिश constitution कितरना का answering हो रही है कितना डाइम रह गया है 20 seconds quickly answer कि वैसे यह answer मैंने करीब करीब पहले पताई दिया है अब तुमको दीरे दीरे इस exam का edge समझ में आने लग जाएगा यह exam tough नहीं है इस exam thrice on confusion इस exam का game है confusion the confusion वो तब लाता है जब तुम्हें पका 100% यकीन नहीं होता और उसको 99% और 1% का जो 100% का वो जो 1% होता ना उसमें UPSC ना गुज जाता है औरे वहीं confusion होता है इसलिए जब मैं plus classes में पढ़ाता हूं तो मैं एक ही तरीके से नहीं पढ़ाता फिर मैं अलग-अलग sources से उसको बार-बार-बार-बार अलग-अलग sources बोलता हूं ताकि students के मन में वो बैठ जाए answer of course is the British Constitution यही वो system है जिसे West Minister system बोला जाता है जिसके में दो पार्ट थे West Minister system कि दो houses होंगे by Cameral system होगा upper house lower house और जो इससे पहले वाला question था कि एक cabinet system होगा जिसमें actually सारी power होगी एक prime minister होगा council of ministers होगा and so on and so forth यह दोनों ही चीज़े हमको British system से मिले अब यह क्या बात हुई है the principle of executive responsibility to the legislature जो मुस्ते प्लस क्लासे में बढ़े है उनके चेहरे पर मुस्कुराट आ गई होगी the principle of executive responsibility to the legislature part of the constitution is derived from the American constitution, British constitution, Government of India at 1935 या फिर Irish constitution the constitution, मैंने तुम्हे पहले बोला था आज हम लोग मिठाई की दुकान में बैठेंगे और मिठाई की दुकान में तुम्हे थोड़ी देर बाद समझ में आना बंद हो जाए कि मीठा आ कांसे रहा आ तो रहा है push लेकिन ये आ कांसे रहा क्या ये गुलाब जामुन है क्या ये रशगुला है क्या ये जले भी है ये सब तुमको चोईसे इतने करीब ही लगने लग जेंगे और फिर तुमको लगया बापरे कभी कभी पूछना चाहिए एक साथ सारे के सारे सब बंबार्डमेंट हो जाने पर क्या स्टॉलेट कंफूजन हो रही होगी अब तुम्हें पर रह गए अबाओ 20 सेकंट्स विक्ली आंसर और अब तुमको यकीन तो हो गया होगा कि ये तुम्हें कितना फाइदा देगी है प्लस थी फर डिरेक्ट आंसर माइन साथ हैंज 900 अब जीरो तोल तो मख और पूछ लिया मैने तुम्हें परलेमेंटरी डेमोक्रीज सी पूछ लिया کہ executive is answerable to the legislature میں نے کوئی انوکھی بات تو پوچھی نہیں تھی میں نے تمہیں cabinet system پوچھ لیا میں نے تمہیں parliamentary system parliamentary democracy پوچھ لیا اسی کا تو منطر ہے executive is responsible to the legislature میں نے تھوڑا سا twistی تو کیا بات تو وہی تھی تو جن لوگ نے یہ correct answer دیا دل خوش answering ہے plus three for a correct answer please total کرتے چلے جاؤ ایسا نہ کرو کہ جی positive جو ٹھیک آئے وہ ہمارے جو رونگ آئے وہ اس کو کون دیکھتا ہے ایسے نہیں کرنا ہوتا اگلا question yoho the principle of judicial review judicial review پہ بڑے questions آنے کے امیر ہے mains میں بھی principle of judicial review which is the part of the constitution کہاں سے آیا سوچا نہیں تھا تمہارے ساتھ دیسہ ہوگا principle of judicial review کہاں سے ہم نے direct کیا ہے a b c d american constitution british constitution government of india 1935 irish constitution اس ویڈیو کو start کرنے سے پہلے میں نے تمہیں بولا تھا بیٹا pen paper لے کر بیڑے جاؤ بہت ہی جیادہ confusion ہونے کے chances ہے 50 seconds ہے تمہارے پاس quickly answer دو اس میں سے actually 20 نکل چکے تو ابھی تمہارے پاس about 35 seconds لے لو لے لو اور answer دے دو the principle of judicial review judicial review part of the constitution is derived from the خطرناک answering ہوتے ہوئے about 20 seconds left now quickly quickly answer all right اور آج تمہیں ایک homework اپنے آپ ہی مل گیا بینا میں نے بولے کہ تم کو یہ ساری سارا ایک table بنانا ہے ایک سائٹ پہ لکھنا ہے source ایک سائٹ پہ لکھنا ہے کہاں کیا کیا ڈیرائیو ہوا ہے تو کہاں سے irish constitution سے کیا آیا government of india 1935 سے کیا آیا اور اسے سے کیا آیا انگلینڈ سے کیا آیا اور آرے سر american constitution ہاں بیٹا لیکن اس سے بھی میں پہلے clarify کر دیتا ہوں judicial review word expressly نہیں utilize کیا جاتا اس کو principle لے گے okay principle derived from american constitution right so you have to get this very very clear کو ڈلتی مت کر دے na expressly نہ وہاں لکھا ہو ہے اگر تم بہت دل خوش answering plus three for a correct answer minus one for a wrong answer and zero comment total total share کرو مزہ نہیں آئے گا ایسے تو تم جو مرز answers دیکھتے جاؤگے تم لوگ پتا ہی نہیں چلا تم نے کیا ٹھیک کیا میں تمہارے لئے اتنی سارے bounce آیا گوگلی لے کر آیا off cutter leg cutter سب کچھ دوسرا کیسے کیسے balling لے کر آیا تم پتا تو چلے کہ تم لوگ کتنی بری طرح سے out ہو ہے ایک اور question آتے ہو ہے تمہاری طرف method of election of the president in the constitution is derived from the آج آج کے بعد مٹھا ہی نہیں کھائیں گے 50 seconds روشو گلا گلا جامون کیا سے آرہا ہے اتنا میٹھاس American constitution British constitution government of india 1935 Irish constitution تو اگر تم نے بک کھول کے answer دیا پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر تم نے اپنے دماغ سے answering دی اور تم نے اس کو correct کر دیا تو کھمال کر دیتا اوے اوے بلے بلے ہو گیا method of election of the president in the constitution is derived from the American constitution British constitution تمہار پاس رہ گئے ہے about 35 seconds ہریہ میں یہ بات تو یقین سے بول سکتا ہوں اب بھی کیا کروگے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اگر ایسا question exam hall میں آ گیا بڑے بڑوں کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ گئے کہ بھائیا اگر یہ غلط ہوا تو کیا ہوگا یہ easy نہیں ہوتا یہ چھوٹا پاکٹ بڑا دھما ہے ایسے questions کہ اگر تم مانسے دی رہ تو تم depth preparation ہو چکی ہے which is what I am expecting out of you at the end of the series تم confidence level sky high let's go answer of course is the constitution of ir 1937 or the irish constitution method جہادہ تر لوگ constitution of ireland کے بات کرتے ہیں ان کو ڈی پی ایس پی کے آگے کچھ سنائی نہیں دیتا دکھائی نہیں دیتا ایسے نہیں پڑنا ہوتا میرے پاس بہت ہی اچھا ایک راستہ مجھے کوئی آکھر پوچھتا ہے مجھے ہمیشہ آکھر لوگ last میں پوچھتے ہیں سر کو strategy بتاؤ کیسے ہم اس exam کو پاس کریں گے میں سب کو ایک بات بولتا ہوں اور جب مجھے کوئی یہ بات بولتا کہ کون سا important topic ہے تو میں ان کو بولتا سب کچھ سب کچھ پڑھ لو یہ exam confidence کے basis پہ جیتی جا سکتی ہے جو تب آتی ہے جب تمہیں سب کچھ پڑھ کنفیوز کرنا تمہارا اس ہتھیار کا جواب ہے confidence confusion کو ہرانے کے لئے confidence confidence تب ہی آئے جب تم نے سب کچھ پڑھ لیا ہوگا چپا پڑھ لیا ہوگا let's look at the next question the principle of rule of law the principle of rule of law in the constitution is derived from the american constitution british constitution government of india at 1935 یا irish constitution یہ جب fundamental rights کا topic کرتے ہیں تب بھی ہم کو آتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی کا نام بھی جڑتا ہے ابھی میں نہیں بولنے والا نہیں سیادہ hint نہیں دینے والا 50 seconds ہے تمہارے پاس answer دینے کے لئے ready ہو جاؤ the principle of rule of law in the constitution is the right from the so fundamental rights پڑھتے ہیں ایک article پڑھتے ہیں پھر ایک آدمی کا نام آتا ہے اس کے آگے rule of law لکھا ہوتا ہے کتنی hint دوں گا پتہ نہیں جیسے آپ hint اور zero اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور میں ایسی series دیکھ رہا ہوتا تو ایک excel sheet maintain کرتا اور اپنا پورا track record دیکھتا کہ کس question میں میرے ٹھیک marks آرہے کہاں مجھے پڑھنا چاہیے کون میرا comfort zone ہے عام طور پر جو student وہ ایک topic کو بار بار کڑھتے رہتے وہ اپنے comfort zone سے بار ہی نہیں جاتے ایسا دھوڑنا پڑھنا ہوتا سٹائل ہوتا سٹرٹی چاہیے ہوتے پڑھنے سٹائل ہوتا winner سٹرٹی جو answer is so فیر british constitution میں نہیں بولا تھے ایک آدمی کا نام آتا ہے آہا کس کا نام آتا ایوی ڈائیسی ارے ییس یہ کہاں کہاں پوچھو گے تو جب آپ article 14 پڑھتے ہو تو آپ آتا ایوی ڈائیسی rule of law ہاں تو یہ ایوی ڈائیسی rule of law ایوی ڈائیسی کون تھا وہ english philosophy تھا تو وہ british constitution میں آیا ہو تو american constitution میں جو major principle separation of power اور british constitution میں جو ہے وہ ہے rule of law اور ہم نے دونوں ہی ڈائیسی ہم تو بولی رہتے بور constitution بور نہیں بیٹھا رانچ ساٹ ہے the impeachment of the president in the constitution is derived from the کوئی بات نہیں آج کے بعد ہم میٹھا کھانا بن کر رہے ہیں ایسا مجھے لگ رہا ہے تم نے وعدہ کر لیا ہوگا american constitution british constitution government of india 1935 یا phir irish constitution impeachment of president اس کو ایسے impeachment of president اسے میں کوٹس میں ڈال دیا ہے اور inverted commerce میں ڈال دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ president کو remove کیا جاتے لیکن اس کا process is called as impeachment so وہ کہا سے لائے ہو اور تمہار پاس 50 seconds سے 50 seconds میں سے جیادہ ٹائم نکل گیا 40 seconds رہے گئے 40 seconds to answer this question the impeachment of the president in the constitution is derived from the american constitution british constitution government of india act 1935 یا phir irish constitution اور the second answer of course is american constitution بہت important question ہے impeachment کا پورا پورا فنڈا یہیں سے آیا ہے plus three for a correct answer minus one and zero total کرتے ہو چلے جاؤ مجھے امید ہے کہ تم یہ ضرور کر رہے ہو i hope تمہیں مزہ آیا so i hope you have enjoyed اگر مزہ آیا تو drop in a comment let us keep this mission active this is a very difficult mission but میرا plan یہ ہے کہ ہم لو word by word chappah chappah ختم کریں گے if you like this please like share and subscribe and we will continue with these kind of videos finally ایک اور reminder unlock 20 آپ کے لئے an academy لے کر آیا ہے best of the best educators from all over india on one platform 14,850 سے price start ہو رہے ہے huge discount آپ نے صرف میرا code use karna ہے sid live we will be very very happy to teach you and you are a wise gang of students take a wise decision but take it now in the worth of an academy let's crack it until next time god bless thank you and j hen